جوڈپور کے بات کریں گے جہاں گروں کا طلاب سے تشریف ربھو تانند آشرم مونسون سیزن ختم ہونے کے بعد بھی پانی سے گھرا ہوا ہے جل بھراف کے چلتے سات سنت آشرم چھوڑ کر چلے گئے ہیں وہی تین سنت پہاڑ پر بنی کٹیا میں جیون یاپن کر رہے ہیں تین سال پہلے بھی یہاں ایسا ہی جل بھراف ہوا تھا تب نگر نگم پرشاسن نے جنریٹر اور پمپ سیٹ لگا کر پانی باہر نکالا تھا لیکن اس بار نگم کے ادھکاری اس آشرم کی کوئی سدھ نہیں لے رہے ہیں سہیوگی ارون حرش زیادہ جانکاریوں کے ساتھ اسی خبر پر ہمارے ساتھ جوٹ چکے ہیں ارون تین سال پہلے بھی یہی منظر دیکھنے کو ملا تھا اور تین سال بعد بھی یہی نظارہ دیکھنے کو مل رہا ہے ساتھ سنت یہ آشرم چھوڑ کر جا چکے ہیں پرشاسن نے ابھی تک کوئی سدھ نہیں لی ہے کیا جانکاریاں موقع سے مل پا رہی ہیں جاسمین میں بتانا چاہوں گا جس طرح کے یہ آلات ہے واقعی یہ بڑے چنتہ والے ہیں اور اس کا سب سے مکہ کارن دو چیز ہے ایک تو جو پرانے نالے یہاں سے نکلنے والے تھے ان نالوں پر اتکرمن کر کے مکان بن گئے تو ان اتکرمنوں کو ہٹائے نہیں گیا اور دوسرا جس کے بعد نگر نگم نے پھر نالے دالے تھے لیکن وہ نالے ابھی تک سکسیس نہیں ہوئے کیونکہ انہوں نے کم گہرائی پر وہ نالی جو بچھائی تھی اس کے کارن سے ہی پانی نکلنے پا رہا ہمارے ساتھ سنت ہے ان سے جانتے ہیں کس طرح کی ان لوگوں کو سمجھیا ہوتی ہے اور آپ نے کیا کیا یوستہ کی کن کن کو شکایتیں کی کی کیا ہوا شکایتیں گورنمنٹ کو سب کو کیے کسی کو نہیں کیے ایسا نہیں ہے ہر سمیں اینے اتنے سالوں سے پانی آ رہا ہے ہر سالہ پورجی کو بولتے ہیں مکھے منتری سے کی بھی گئے ہیں یہاں سے ایمیلیں ان سے بھی بچ کیے سب آکے دیکھ کر جاتے کہیں گے اس کا حل نکالیں گے آج تک اس کا حل نکالا نہیں گئے ہیں اب جو بھی ابھی نیا نگر نگہ میں جو لائن ڈالی ہے وہ لائن بھی گلت پڑی ہے صحیح لائن نہیں گئی ہے جس سے ہم لوگوں کو بہت تکلیف ہو رہی ہے اس پانی میں مچھا رہے انہی پرکار کے جیو جنتوں ہیں جہاں ہم بھوجن کرتے ہیں وہاں بھی درگندی آتی ہے اور ہم لوگوں کا جانے کا رستہ جو ہے بڑا بچیتر ہمیں پاڑوں سے گجرنا پڑتا ہے آشرم میں جو پندرہ بھی سنت رہتے تھے اس سمیں آشرم میں صرف چھ ساتی سنت یہاں موجود ہے تو بھی پرشا سن اس کے اوپر کوئی بھی دکھل نہیں دے رہے ہیں ہم بار بار کوشش کرنے کے بعد بھی تھوڑے سے آکے یہاں آکے جاتے ہیں اور چلے جاتے کوئی اس کی کاروائی نہیں ہو رہی ہے کس طرح کی سمسیہ آ رہی تھی آپ لوگوں کو یہ جل کی سمسیہ ہے اور یہ مچھر ہونا کیڑے مکڑے ہونا ہم بھوجن پر سادھی کرتے ہیں اس میں بہت بھینکر بھدبو آتی ہے بھگت لوگ پر سادھی لے کے آتے ہیں وہ لے کے آتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ گورنمنٹ کو بولو گورنمنٹ نے مہاپور جی گنشیام جی ہوجا جی نے تین چار بار آ کر کے وہ نالا خودا تھا لیکن وہ پریپکو کام نہیں ہوا ہے وہ عدورہ کام ہوا ہے جیسے پورانا نالا ہے وہ پورانا نالا کے بوروبر کام نہیں ہوا ہے پورانا نالا سے کھولتا ہی وہ تین دن کے بعد پانیاں پورا ختم ہو جاتا تھا اور اب ہمارے کو بہت تکلیب ہے میں تو مہاپور جی گنشیام جی ہوجا جی کو اور پراتھنا کرتا ہوں کہ اس نالا کو اور کھو دے جو تاکہ اور کرپا رہے ایسے مہاپور جی اور آنے والے نہیں ہیں اس طرح سے چھمپا لال جی آپ لوگ یا سماسیہوں کو سمادان کرنے میں لگمبے سماسے لگے رہے لیکن ایسا ہے میں تو کافی سماسے کارکر میں لگا ہوا ہوں اور میں نے پریاس بھی بہت کیے اور پہلے پرانا نالا تھا اس میں لوگوں نے تکلیب کر دیا اس کے بھی ایک مکہ نالا تھا میں نے کہا اس کو بھی اٹھا دیا تو یہ سماسے جو ڈیلی کیے انہیں کتم جائے گی اب یہ سندر لوگ بولتے ہیں ملوہ بہت دادا ہے تو میں نے ان کو یہی آسوا سندیا جب یہ ملوہ کم ہو جائے گا یہ پانی کم ہوگا تو ملوہ اٹھا نکوشید کریں گے مہم پر ساگو بولیں گے ایمیل ساگو بولیں گے تو کچھ انکوتو اس کا سمادان درد نکلے گا باقی میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جو پائپ جو ڈلوائے ہیں تو میں نے کہا یا اس کو ایک دو پوٹر آپ نیچہ لیو تاکہ کپی پانی آرتکے ہو نکل جائے گا تو سنے جی بھی آس نے ملوہ اٹھا نبالا جی یہ جو لیبل ہے جی بھی میں لیبل کے حساب سے ہی کام کرتا ہوں اور اسی حساب سے میں کام کروں گا تو جاسمین جس طرح سے کام کیا گیا تھا پیچھلی سرکار کے دوران ابھی جو نگر نگم کا بورڈ ہے لیکن وہ سکسس نہیں وہا کچھ سنت اور ہے ان سے جانتے ہیں کس طرح کے آپ لوگوں کو سمجھے آرہی ہیں سمجھے ہی ہے پانی کی زیادہ سمجھ جائے یا مچھر وہ پیدا ہوتے ہیں یا کوئی سنوائی نہیں کئی سب جگہ کمپلینٹ کری گئی ہم لوگوں نے پھر بھی سٹپ ٹال کر سلے آتے ہیں بلکہ یعنی ہارے آرہ انہارش یہاں پر کل ملا کر کہہ سکتے ہیں کہ کوئی سنوائی نہیں ہو رہی ہے جب گرمیاں ہوتی ہیں تو یہی آش رام پینے کے پانے کی قلت سے جوچتا ہے اور جب برسات ہوتی ہے تو یہاں جل بھراف کی ستھی بن جاتی ہے لیکن جو ادھکاری ہیں وہ لاپرواہ بنے بیٹھے ہیں اور انہارش بہت شکریہ یہ تمام جانکاریاں ہم تک پہنچانے کے لیے چلی آگے بڑھیں گے